موسیقی اسلام علیکم میں حضرت شمجد اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت مند پاکستان صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کو وہ ہی جانتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے بڑتی عمر اور زندگی کی دور میں ہم اکثر اس عظیم نعمت کو نظرانداز کر دیتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی ہم سب لوگ معاشری طور پر مستحکم تو ہونا چاہتے ہیں لیکن کبھی دنیاوی کامیابیاں اور کبھی لاچاریاں صحت کے آڑے آ جاتی ہیں اور ہم سب صحت کے موضوع کو محص گفتگو تک یا خواہشات تک محدود کر دیتے ہیں آج کے صحت مند پاکستان کے اس اپیسوڈ میں ہم ہیلتھ اور نیٹریشن کے ٹاپک کو ایکسپلور کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان میں صحت کا کیا میار ہے اس کے لیے کیا اقتماد کیا جا رہے ہیں کیا مزید بہتر کیا جا سکتا ہے اور ایک عام آدمی جس میں آپ بھی شامل ہیں اور میں بھی ہمارا اس میں کیا کردار ہیں ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس کی ٹیم شامل ہیں ان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شو ہمارا آج کا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سر اور مام آپ دونوں سے ہی کوششن ہے کہ غزہ کے حوالے سے پاکستان میں کیا مسائل لکھنے میں آتے ہیں سب سے پہلے اگر میں بنیادی طور پر پہلی بات کر لوں کہ نیوٹریشن یا غزہ یہ ایک ایسا بنیادی پہلا اینٹ ہیں زندگی کے سٹارٹ کا بلکہ اس کا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سٹارٹ اس وقت ہوتا ہے کہ انسپشن سے بھی پہلے کہ ابھی تک بچے جو بچہ پیدا کرنے والی ماں ہیں ان کی اگر غزائی ضروریات ان کی صحت اچھی ہو تو تب اس بچے نے اس کی ماں کی پیٹ میں جو پرورش پانا ہے نو مہینے جو رہنا ہے تو دونوں کی غزائی ضروریات کو اگر ہم پوری کریں تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ اس ملک اس فیملی اور قوم کے لیے ایک پروڈکٹیو انڈیویجول یا ہیومن بینگ کے طور پر وہ پیدا ہوگا انٹیلیجنٹ پیدا ہوگا وہ صحیح سائلن پیدا ہوگا اگر آپ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھیں there are two spectrums کہ اس کے دو extremes ہیں ایک ہے جس میں بالکل غزائی بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق نہیں ملتی تو وہ under nourish ہو جاتا ہے یعنی کمزور ہو جاتا ہے یا stunting growth ہو جاتی ہے یا ایسی غزائی اتنی زیادہ ملتی ہے کہ وہ overweight ہو جاتا ہے یا obesity کی طرف جاتا ہے اب پاکستان جو ہے اس میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہماری population میں آپ کو عام میں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں ہماری 40 فیصد جو عوام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی poverty line ہوتی ہے یا اپنے mal nutrition ہے جو ان میں اس کے انڈر ہوتی ہے کہ وہ اپنے لئے اس 40 فیصد میں عادی جو percentage ہے وہ عورتوں اور بچوں کی ہیں تو جیسے سر نے کہا کہ جو خواتین اور بچے ہیں specially وہ بچہ جو پانچ سال سے کم عمر کا ہے اس کو ماں اور بچے کو ایک یونٹ کے طور پر consider کیا جاتا ہے اب جب ماں بچپنس ایک ماں جو مدر اور بچہ ہے اس میں ماں میں 60% خواتین میں فولاد کی کمی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں anemia تو جب فولاد کی کمی ہوتی ہے iron کی کمی ہوتی ہے وہ بچی جب ماں بنتی ہے تو اس کا بچہ پہلے ہی undernourished پیدا ہوتا ہے پھر وہ undernourished ہوتی ہے اور جب اس کو وہ اپنا دودھ نہیں پلاتی یا خوراک اس کو معلوم نہیں ہوتا یا وہ کمزور ہوتی ہے یا اس کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو وہ بچہ بھی بار بار بیمار ہوتا ہے ماں بھی کمزور ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا سائیکل بن جاتا ہے کہ بیماری اور کم غزائیت کا کہ وہ undernourishment اور پھر growth stunting کی طرف جاتا ہے تو is it by choice یہ personal choice ہے یا resources نہ ہونے کی وجہ سے یا poverty اس کا main reason ہے آپ لوگوں کے نزدیک کیا cause کیا ہے پاکستان میں حالیہ جنہوں میں ہم نے جو پورے ایک ملگیر سطح کا جو ہم نے nation nutrition survey کیا تو اس survey میں تمام حقائق سامنے آگئے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بچوں میں کس چیز کی کمی ہے اور اس کی کمی لیول کیا ہے ہمارے خواتین ہمارے نوجوان بچیاں اس survey کے مطابق جو ایک جو picture سامنے آئی ہے وہ یہ کہ انسانی ضروریت کے لیے غذا دو قسم کی ہیں ایک micro newton جس کو کہتے ہیں ایک macro newton micro newton وہ کہلاتے ہیں وہ لہمیات ہیں کہ جو بہت منوت مقدار میں بچے اور ماں اور ہر انسان کی صحت کے لیے وہ چاہیئے جس طرح آئیوڈین ہیں آئیوڈین کا بہت ہی معمولی سا ذرا پینسل کے نب پہ جو جتنے مقدار آتی ہیں یہ ہر انسان کو چاہیے کانے میں اور ڈیلی چاہیے ساٹھ سال کی عمر ستر سال کی عمر پہ یہ ہر روز چاہیے پھر ایک ہے micro newton جس میں آپ آپ کے carboidates آتے ہیں جس میں آپ کے فیٹس آتے ہیں جس میں آپ کے ویٹامنز اور منرلز آتے ہیں کوئی زیادہ زیادہ میں تو پاکستان اس وقت جو جو پکچر شو کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری 50% سے زیادہ مائیں وہ جس سار ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ انیمک ہیں ویٹامن ڈی کی شکار ہیں ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی شکار ویٹامن اے کی ڈیفیشنسی کی ہمارے بچے شکار ہیں جب یہ کمیاں ہوں گی تو اس کی پھر بچوں اور ماہوں کی پھر علاج مالجی پہ جو ملک کا خرچہ ہوگا تو ہم وہ ترقی کے احداث آپ اصل نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کا وہ پیسہ جو اس بچے اور ماہ اس فیملی کی ڈیولپنٹ پہ خرچہ ہوگا وہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ پہ خرچہ کریں گے آپ اس کے علاج پہ خرچہ کریں گے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علاج سے بہتر اس کی رکتام ہے کہ ہم رکتام کر سکیں تو غزائی کلت کے حوالے سے پاکستان کی جو سرورتیال سرورتیال ہیں وہ ہم بینلاقوامی طور پہ ایک ایسے مقام پہ کڑے ہیں کہ ہماری پوزشن زیادہ اچھی نہیں ہے ہم نے آج اگر انویسٹ نہیں کیا ہم نے اپنی نوجوان بچیوں کی خوراکی ضروریات کو اگر پوری نہیں کیا تو اور پھر پاکستان میں جو مسائل ہے کہ ارلی شادی ہو جاتی ہیں اور پھر پرکٹیسز خوراک کے بارے میں ہماری ان اویرنس ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں سمجھ بہت اہم خوراک ہمارے گروں میں اویلیبل ہیں ہم بچیوں کو بچوں کو نہیں کلاتے ہیں ہم ان کو نظرانداز کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو آپ نے جی طرح کہا کہ ڈیکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے فورٹی پرسن سے زیادہ جو پاپولیشن ہیں وہ بیلو دی پاورٹی لائن ہیں ان کی استعداد نہیں ہیں کہ وہ نیوٹیشیس فوڈ خرید سکیں تو جو منیمم خوراک ہیں جس کو مطبع آتا ہے گھی ہے لہمیات ہیں تو وہ نارمل بچے کو پھر نوجوان لڑکی کو پھر ایک پریگرنٹ خاتون کو تو ہر حال میں چاہیے ہوتی ہے تو یہ آئیڈنٹیفیکیشن کے جہاں تک بات ہے یہ آئیڈنٹیفیکیشن کے پارٹ پہ تو آئی آئی انڈرسٹاند کہ we are set on this part لیکن جہاں پہ اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کیا وہاں پہ کچھ کام ہو رہا ہے کوئی بھی اقدام جو گورنمنٹ کے لیول پہ پالیسی لیول کے اقدام ہے وہ تو ڈرکٹر صاحب بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس لیول تک آنا کہ لوگوں میں یہ awareness ہو جی جی چاہے وہ undernourish ہیں یا overnourish ہیں یہ اس میں یہ بھی بات ہے کہ آپ sometimes اچھا غزائیت والا کھانا food کر سکتے ہیں لیکن آپ کی food choices اور food practices یا آپ کا جو lifestyle behavior وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پھر بھی خلدی food کھا رہے ہوتے ہیں صحیح تو اس لیے ہمیں دو لفظوں کے بارے میں differentiate کرنا سمجھ آنا چاہیے فرق کہ nutritious یا غزائیت والی چیز جو ہے وہ ہم نے کھانی ہے اب ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہم اب وہ کس طرح ہوگی کہ ہم وہ کون سی food sources ہیں وہ کون سی خوراکیں ہیں جن کو کھائیں گے تو غزائیت آئے گی دوسری چیز وہ اچھی غزائیت والی چیزیں ہم گھر لے بھی آئیں لیکن ہمارا اس کو پکانے کا اور کھانے کا style کیسا ہوگا کہ آپ کو غزائیت آئے گی اور تیسری چیز کہ اس کے ساتھ آپ کو چاہیے physical activity exercise ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ بچے بچوں کی physical activity کم ہو رہی ہے due to multiple reasons اور اس کی وجہ سے اپنے پڑھائی کے burden کی وجہ سے یا باہر physical activity نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا screen time بہت زیادہ ہوگی اور جب آپ screen time کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں وہ normally junk food ہوتا ہے تو پھر ہم obesity کی طرف جاتے ہیں یعنی وہ بھی unhealthy ہے چھوٹا بچہ پانچ سال سے کم بچہ جو overweight ہوگا اس کی 5% زیادہ chances ہیں کہ وہ بڑا ہو کے diabetic ہوگا یعنی ہم یہ جتنی چیزیں ہیں اگر ہم ان کو کھانے کی awareness ہر قسم چاہے urban rural یعنی شہروں میں گاؤں میں in the language they understand جس زبان میں وہ جس region کے ہیں اس زبان میں سمجھانا اور دوسری بات کہ جو ان کے علاقے کے خوراک ہیں اس کی food choices ان کو دینا اب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے بہتری گذہ اس کے لیے ماں کا دودھ اور دوسرا جو اس کے جب ویننگ سٹارٹ ہوتی ہے جب وہ semi solid food پہ جاتا ہے تو جو اس کے آس پاس اس کے گھر میں جو چیزیں ہیں وہ اس کے لیے best choices لیں کیونکہ اس کے اندر preservatives ہوتے ہیں precautionary طور پہ جو سمجھانے کا کام ہے وہ کس کے ذمہ اور کون کر بھی رہا ہے اس پر کام ہو بھی رہا ہے ابھی دو رول ہیں ایک تو یہ کہ بعض وقت عموماً ہم سے یہ سوال کیا جاتے کہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ اس کی بنیاد دوسرا ڈکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ فیملی سے انڈیوجل سے شروع ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ nutrition کی غزائیت کی بچوں کی غزائیت کی ایک ایسی ایک ایسا قدم ہے یا اقدام ہے جس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونے والا اور اگر وہ پاکستان میں ٹیک ہو جائیں تو میں دعوی سے کہتا ہوں کہ 60% ہمارے مسائل nutrition کے بارے میں ختم ہو جائیں گے وہ ہے ہمارے ماں کا اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانا اور جو ہی بچہ پیدا ہو ایک گھنٹے کے اندر اندر جس کو ہم early initiation کہتے ہیں یا جو ہم klostrum جو بچے کے جو ماں کا ہے وہ اگر بچے کو آپ دے دیں تو یہ بچے کے لئے بہترین غزہ اور اس کی ایک vaccination ہے اس کے بعد چھے منہ تک آپ صرف اور صرف ماں کا دودھ دیں کوئی گوٹی کوئی شید کوئی مکن کوئی تیل اس بچے کی اس کی میدے میں وہ نظام یہ بھی تک develop نہیں ہوتا ہے کہ جو باپ اس میں ڈالتے ہیں وہ اس کو آزم کریں تو بچہ کمزور اور لاغر ہوگا اس کی میدے میں problem پیدا ہوں گی اگر پاکستان میں ہم صرف ماں کا دودھ کی یہ bottle feeding جو ہے نا یہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے توسط سے کہ یہ زہر قاتل ہے ہمارے بچوں کو ہمارے nation کو چاہے جو بھی powder milk ہو یہ powder milk یہ ماں کے دودھ کا نیم البدل کسی بھی صورت میں نہیں ہے یہ source of info کہاں سے لے سکتے ہیں لوگ اس میں سرکار کا رول آتا ہے اس میں ہمارے مذہبی رینماوں کا رول آتا ہے اس میں ہمارے school teacher کا رول آتا ہے تو اس پہ کیا کوئی check and balance رکھا جا رہا ہے کوئی policies بن رہی ہیں کہ یہ ہونا آئے syllabus میں incorporate ہوں گی یہ چیزیں یا اتنے TV shows آئیں گے ان topics پہ لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لئے دیکھیں گر سے شروع کرنا ہوگا ہر شخص نے یہ مسجدوں میں ہمارے لوگ ریگولر جاتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تو یہ سب سے پہلے پیش امام کی responsibility ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو مسجد دے دے کہ ماں کا دودھ اور ایسی یہ ایک ایسا حامل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ آپ اپنے بچے کو دو سال تک اور اس طرح ڈاکٹساہیب نے کہا کہ چھ مینے کے آپ نے صرف اپنا دودھ دیا چھ مینے کے بعد دو سال تک جس کو complementary feeding کہتے ہیں آپ گھر میں جو کچھ بھی بن رہا ہے جو کچھ بھی بن رہا ہے وہ بچے کو آپ دے سکتے ہو تو اس طرح ایک معاشرہ سیحتمند معاشرہ ہوگا ایک سیحتمند قوم بنے گا اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری جو لاغر بچے پیدا ہوں گے ایک تو یہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر پس ماندہ ہوں گے کمزور ہوں گے دماغی طور پر بھی یہ کمزور ہوں گے یہ سیحتمند ہوں یہ پائلٹ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے ہیں یہ آچھا پروڈیسر نہیں بن سکتا تو ہم کیا کریں گے ہم انٹرنیشنل باقی دنیا پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے اگر ہم اپنی بچوں کو رضائی طور پر ہمارے بچے سیحتمند ہوں تو وہ کمپیوٹر سائنٹس بنیں گے ایک کمپیوٹر سائنٹس بنے گا آپ کا تو وہ پوری گاؤں کو اپنی گر کو چلا سکتا ہے رائٹ رائٹ یہاں پہ تو ہم نے بات کر لی ڈاکٹر سائیوہ کہ کیا چیزیں ہیں جو لوگ ایک عام شہری کر سکتا ہے اگر ریسورسز اویلیبل ہیں ساری چیزیں ہیں اس کے بعد جو پرسنل چوئیسز ہیں جو امپاکٹ کر سکتی ہیں صحت کو اس بارے میں آپ کو گائیڈ کر سکیں جس میں آپ نے بھی پریپیریشن سٹائل پہ بتایا تھا اوور ککنگ آگئی یا ایکسٹرا یوز اف سپائسز آگیا اس میں یا ایکسیسیف چائے کا یوز تو یہ والی ساری یہ ٹرینڈ کیسے بنتا جا رہا ہے اور اس کو کیوں نہیں ہم کنٹرول کر پا ریازنیشن ایک جو ڈاکٹر صاحب نے بات ختم کی ادھر سے میں کنٹینیو کر کے آپ کی جب بھی کوئی نیوٹریشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ کراس کٹنگ ایج ہے جو ہر جو آپ کے سیگمنٹس ہیں اس میں سے یہ کٹ کرتی ہے یعنی یہ آپ کو صحت بھی دیتی ہے اچھی نہ ہو تو بیماری بھی ہے تو ایک سمجھیں کہ سی سو ہے جس کو آپ کی نیوٹریشن نے ہیلتھ اور بیماری کے بیچ میں جو ایکسز ہے جو وہ آپ کی نیوٹریشن ہے ہماری جو نیوٹریشنل سروے کے بعد فود ٹیبلز بنیمی ہے فور ڈیفرنٹ ایج گروپس فور پاکستان وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کی ہائٹ اتنی ہے آپ کا ایج اور ہائٹ اتنی ہے آپ کا ویٹ ایکسپیکٹڈ اتنا ہونا چاہیے آپ کو کیلوریز اتنی لینی چاہیے پلس جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے اب دو فود گروپس ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے آ جاتے ہیں میکرو نیوٹرینز جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا اس میں آپ کے آ جاتا ہے فیٹ پروٹین کاربو ہائیڈریٹ اور آپ کے ہوتے ہیں میکرو نیوٹرینز جو سالوں کی کمی سے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں آپ کے بیٹیمن اور منرل وائٹیمنز میں سب سے زیادہ آپ کے امپورٹنٹ ہے وائٹیمن اے جو آپ کی سکن آپ کی انفیکشنز آپ کی آنکھوں کے لیے آپ کی بسارت کے لیے امپورٹنٹ ہے جب پانچ سال کے چھوٹے بچوں کو آپ پولیوں کے ڈرابز دیتے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو وائٹیمن اے کے ڈرابز دیتے ہیں تاکہ ان کو تو اس طرح ان کی امیونیٹی سٹرانگ ہوئی وائٹیمن ڈی اس وقت تک آپ جو دھوپ سے لیتے ہیں آپ پہ اثر نہیں کرتی اگر آپ دودھ میں کیلشیم ساتھ نہ لے رہے اور سنہا تب فیزیکل ایکٹیوٹی نہ کر رہے اور یہ وائٹیمن ڈی کی کمی صرف خواتین یا بچوں میں نہیں مردوں میں بھی ہے صحیح کیونکہ ہم لوگ پھر اس کے بعد کھانا اگر آپ گوشت افورڈ نہیں کر سکتے ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ تو آپ لال لوبیا راجمہ بھی پکا سکتے ہیں آپ دال چاول کا جو کمبینیشن ہے وہ بھی آپ کے ویجیٹیبل پروٹین کی نیڈ کو پورا کر دیتے ہیں تو یہ جو فوڈ چوئیسز ہیں پھر اس کے بعد ککنگ ٹائم ویجیٹیبل کو اتنا پکانا ہے کہ ہم نے ذائقے پہ نہیں جانا ہم نے غزائیت پہ جانا تو یہ جب لوگوں کو امپورٹنس چیزوں کی پتا چلے گی فیزیکل ایکٹیوٹی کی تو آپ کی جو جنریشن زمین میں بہتری آئے گی یاد رکھئے کہ جب غزائیت کی کمی کو ہم امپورٹنس نہیں دیں گے تو کیا ہوگا آئی کیو لیول جو ہے جو سیونٹی سے ہنڈرڈ ان ٹین ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ آئی کیو لیول بھی کم ہوتا ہے مینٹل فیکیلٹی بھی بچوں میں آنے والی جنریشن میں کم ہوتی جاتی ہیں فیزیکل بھی کم ہونی چاہتی تو فیزیکل ڈیسیبیلیٹی ہوگی تو آپ کمپٹیٹیو ایکزامز میں کلیر نہیں کریں گے آپ کی منٹل فیکیلٹی کم ہوں گی تو آپ کو یہاں پہ بریک کا ٹائم میں بریک لیں گے اور یہاں سے کنٹیو کریں گے فیزیکل ایکٹیوٹی کی بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے منٹل ہیلتھ آپ کی ڈائیت سے امپروو ہو سکتی دیکھتے رہیے صحت سب سے زیادہ خطرے کی زد میں کون ہے بوڑھے لوگ اور ایسے لوگ جو بلند فشار خون دل کے مرض یا زیابت اس کے مرض کا شکار ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ بگڑ سکتی ہے کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے ہو جائے یعنی دیکھیں ہر ماں کا یا ہر بچے کا یا ہر پیرنٹس کا اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا ایم ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے فل پوٹنشل پر گرو کرے یعنی وہ جب بڑا ہو تو تو جب آپ کو غزائیت آپ کی لحاظ سے باقی بچوں سے بچہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے وزن میں اور پھر اس کے بعد جب ایکسٹریم کمی ہوتی ہے تو پھر اس کے منٹل فیکیلٹیز بھی اثر انداز ہوتی یہ کیسے پتا چلتا ہے اس کے لئے ہسپیٹلز میں انڈر فائیو چلرن جب بھی ماں کے ساتھ بچہ چیک اپ کے یا نورمل ویکسینیشن کے لئے آتا ہے تو وہاں پہ ایک گروہ چارٹ ہوتا ہے جس کے اندر آسان پیکٹوریل طریقے سے ہوتا ہے کہ بیچ میں گرین کلر کی ہوتا ہے ایک طرف ایج ہوتا ہے ایک طرف ویٹ ہوتا ہے ہائٹ اور ویٹ تو اس میں پلوٹ کر دیتے ہیں کہ اس کی ایج یہ ہے اس کا ویٹ اتنا ہے اگر وہ یلو میں آتا ہے تو اس کا مطلب وہ ڈینجر زون میں اگر وہ گرین میں آتا ہے اس کا مطلب وہ اپنی عمر کے مطابق سے ہی گرو کر رہے اور اگر وہ ریڈ میں آتا ہے اس کا مطلب ہے یہ اوور اپنی کرتے فور نارمل ریگولر جس کو کہتے ہیں فور فائیو یرز تو کیا ہوتا ہے کہ بچے میں آہستہ آہستہ پہلے اس کا کوشت ماس کم ہونا شروع ہوتا ہے پھر وہ کمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو مایکرو لیول پہ وائٹیمن اے ڈی ای اور پوٹیشیم کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وہ اس کی ہڈیوں میں بھی کان آتی اور اس کے منٹل فیکیلٹیز کو بھی تو جب وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کا وزن بارہ کیجی ہونا تھا اور یہ پانچ کیجی ہے چھے کیجی ہے اور پرمنٹ اس کے اندر اس کے بھی آگے بیماری میں ایک ہوتا ہے کہ ایک وزن تھوڑا ایسا ہوتا ہے کوشاکور ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مراسمس جس میں بچہ بلکل کمزور سکن ان بونز ہوتا تو وہ جو ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں انڈر نوٹریشن یا مال نوٹریشن یا سٹنٹنگ اب کوشاکور کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک 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 پرابلم ہماری آتی ہو گئی تو اس نے بجائے اس کو دودھ پلانے کے نئے بیبی کو دیکھنا شروع کیا تو فرسٹ بیبی جو ہے وہ آپ کا مال نرشت ہوتا ہے تو آپ نے پوچھا کہ مال نرشمنٹ میں کیا پرابلم ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کی فیزیکل گروت ہوتی ہے سیکنڈل اس کی جو منٹل فکیلٹی ہیں یعنی اگر وہ اپنی کلاس میں پیچھے ہوگا she is not abnormal or retarded but اس کی فیزیکل بیٹھا رہے گا باہر نہیں نکلے گا کھیلے گا نہیں بلی ہوگا اور اس کے بعد اگزام میں تو سر یہ ایر ریویرسیبل ڈامیج کو کیپنگ ان بیو کیا گورمنٹ نے کوئی ایسے انیشیئیٹیوز لیے یا لے رہے ہیں کچھ ایسا ہے پائپ لائن میں بلکل ہے گورمنٹ کی تو پالیسی شروع سے یہ ہے کہ ملک کے ہر شریک کو صحت کے اور نیوٹیشن کے غزہ کے سہولیات جو ہیں وہ ان کے دور سٹپ پہ مویا کی جائیں لیکن چونکہ ہمارے ملک کے آبادی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ اتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہیں کہ ہم پلین نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں امثال کی طرف میرے گھر میں تین بچوں کی مجایش میں چھ بچے وہاں پہ پیدا کرتا ہوں اور میرے صلاحیت جو اکانومکل صلاحیت میرے دو بچوں کی پر رچ کی ہیں چار آپ کے بڑی سادہ الفاظ میں اپنے عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں اپنی ذاتی رویوں سے ہم ٹیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ذاتی رویہ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں یہ آیات بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنی بچوں کو دو سال مدود پلایا کریں اور ہم کیا کرتے ہیں میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے پنگوڑے میں ایک پیٹ میں اور ایک آپ کے گھوڑ میں تو تین بچے ایک انسان ایک نوجوان بچی بیس سال کی اٹارہ سال کی وہ تین بچوں کو کس طرح پھالے گی تو یہ وہ رویہ ہیں کہ ہم نے سرویوں کوٹی کرنا ہے اور ہم نے بچے اور بچی میں کوئی فرق نہیں کرنا ہے جو گھر میں خوراک آویلیبل ہو تو جو بچے کی ضرورت ہیں وہ بچی کی ضرورت ہیں اور پھر نوجوان بچیوں کی صحتیت پر تو آپ نے زیادت ہو جو اس لیویل کہ وہ حکم پہ احساس پروگرام اور صحت سورت پروگرام کے انٹر جو ہیں یہاں پہ ایک تقریباً وہ بچے یا وہ فیملیز جو انافورڈیبل ہیں جو فود نہیں کر سکتے ہیں ان کو بقاعدہ فائننیشل اور ساتھ ساتھ میں ایک دوسر پروگرام لے کر آ رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا نیوٹیشن کا پروگرام ہوگا جو تقریباً پانچ سو تیس بلین کے قریب عرب روپے کے قریب ہیں اور اس پروگرام کیا ہوگا کہ ہم اس سیویر مال نرش بچوں یا کمزور ماں کو تیار فود جو آتا ہے اس کو سپلیمنٹی فود کہتے ہیں ساشے ہیں یا میکرو نیوٹرنٹ کی جو ایک گروپ ہیں وہ گروپ اس میں ہوگا پیسٹ کی شکل میں ہم اس بچوں کو بھی دیں گے اور کمزور ماں کو نوجوان بچوں کو بھی اسی طرح ایک پروگرام ہے جو سکول فیڈنگ پروگرام ہم بچوں کو سکول لیول پر ان کی غزائی ذریعات کی چیزیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر سکول میں پروائیٹ کر لیں یہ پروگرام کا حصہ ہے اس پروگرام کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم تمام ہسپیٹل میں تمام ہسپیٹل میں ان تمام لوگوں کو جو ایک نوجوان ماں جو پہلی مرتبہ بنی ہیں ان کی کاؤنسلنگ کے لیے میل نوٹیشن میں کمی آئے گی صحیح صحیح جو ڈاکٹر صاحب نے جو سٹنٹنگ کی جو ڈیفینیشن کی تو اس میں سٹنٹنگ کی وہ ہے کہ جو کرونک میل نوٹیشن اور ایکیوٹ میل نوٹیشن جی جی اب ایکیوٹ میل نوٹیشن یہ ہے کہ کوئی سیلاب آیا کوئی لوگ درپدر ہو گئے بیگر ہو گئے وہاں پہ بچوں کو صحیح غزہ نہیں ملی تو اچانک سے اس کو بیماری آگئی کمزوری آگئی اس کو وہ آپ کی کر سکتے ہیں لیکن اگر کرونک ماں بھی غزہ کیلت کی شکار فیملی بھی شکار اور پھر بچہ بھی شکار اور پھر اردی ورسیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے نے اس کی بچے کو پھر دو سال چھ مینے کے بعد جب ایک مرتبہ سٹنٹیڈ گروت کے ساتھ منٹلی اور فیزیکلی پیدا ہوا تو پھر آپ اس کو دنیا جان کی چیزیں کلا دی اسے کچھ نہیں ہونے والا اچھا اس میں جو سب سے خطرناک بات جو میں کہنے والا ہوں یہ بچہ سٹنٹیڈ گروت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یہ بڑا سال جو آپ کے پروڈکٹیو یعنی آپ اچھا بہترین کام صلاحیتوں سے کام کریں گی دنیا کو بدلے گی ملک کو ترقی لے کریں گی وہ جو سٹنٹیڈ بچہ ہے جس کی دماغی گروت بسے نہیں ہوتی ہیں وہ بیس سال کی بجائے پندرہ سال میں اس کی صلاحیت خاتم ہو جائے گی وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا اس کو کوئی مزدور نہیں برتی کرے گا اب فیزیکل ایکٹیوٹی کی بھی بات ابھی مام آپ نے کی تھی تو کیا ہماری پبلک پلیسز اتنی فیمیل فرینلی ہیں کہ وہاں پہ فیزیکل ایکٹیوٹی کے لیے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ غزہ کے ساتھ فیزیکل ایکٹیوٹی کی بھی ضرورت ہے تو کس حد تک ضرورت ہے مام وہ والا ایسپیکٹ اگر آپ کور کرنے ہو ساری ہے کہ کیا ہماری پبلک سپیسز یا ایسے پارک جوگنگ ٹریک فیمیل فرینلی ہیں اور اگر نہیں ہیں تو کیا کیا جا رہا ہے ایک طریقی آپ تھا ملک میں ایک ایسے ملک میں جس میں مطلب انسان کی جان اور انسان کی صحت کی فکر ہو تو اس میں فیزیکل ایکٹیوٹی کے لیے پارک یا کلی جگہیں یہ ہر حال میں لازمی ہیں ہماری سکولوں میں آپ بھی دیکھ لیں اتنی کمرشلائز ہم لوگ ہو گئے ہیں ایک چھوٹے سے بنگلے میں ہم نے پندرہ پندرہ سا دو دو آزار ایک آزار بچے لگا دیئے تو ان بچوں نے تو ایک فیزیکل ایکٹیوٹی سکول کی گراؤنڈ میں کرنی تھی ہم جب سکول پڑھ رہے ہوتے تھے ہم سکتہ گراؤنڈ کی صفائی بھی کراتے تھے اور سکول اسی گراؤنڈ میں پروٹوال بھی کلتے تھے کرکٹ بھی کلتے تھے اور لیکن وسیع آریز گراؤنڈز ہوتے تھے اب آج کل کمرشلیزم کے دور آ گیا کہ لوگ گھروں سے بھی نہیں نکلتے ہیں لیکن میری یہ گزارش ہوگی کہ اپنی گھر میں مثال کے گھر کے سیہن میں سیہن میں اس گلی میں بھی اگر آپ پارک نہیں جا سکتی آپ کم از کم صبح اور شام اپنا ایک اسی عدد تو بنا لیں کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کو تھوڑا سا تو جلا لیں کیونکہ اوبیسٹی جو ہے نا اور ویٹ اور اوبیسٹی وہ ایک تو یہ بھی ملنوٹیشن کا ایک ڈیفنیشن ہے لیکن وہ زیادہ خطرناک اس لیے ہیں کہ اس نے تو پھر کائیڈک بیماریاں انہوں نے تو ڈیابیٹیز انہوں نے تو کینسر انہوں نے تو باقی بیماریاں پیدا کرنی ہے جس پر بہت زیادہ اخراجات آئیں گے تو ہماری یہ گزارش ہوگی لوگوں کے ساتھ کہ نارمل غزہ جو گروں میں جو ملتا ہے آٹا ہے ہمارے گی ہے ہمارے دیسی گی ہے ہمارے انڈے ہیں ہماری اپنا مرہیاں ہیں تو ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال جنگ فوڈ جو ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے امید تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ اس پر ایک خطرناک بات کہیں گی لیکن میں کہوں گا کہ ہمارے نوجوان بچے بچوں کے لیے یہ برگر یہ بوتلوں والی ڈرنگز کی ایسا چیزیں یہ ساری زہرے قاتل ہیں اس کو نہ بوڈی آپ کا ایبزورپ کر سکتے ہیں مطلب اس کی انرجی کوئی ویلیو نہیں ہے باقی آپ پیٹ بر رہے ہیں یہ الگ باتیں صحیح صحیح ماہم آپ کی طرف آئیں گے میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتی ہوں کہ سلوشن کی طرف اگر ہم جائیں ہمارے پوپلیشن میں ہمارے بیس کروڑ عوام میں سکسٹی پرسنٹ پوپلیشن اس وقت کی وہ ہوتی ہے آپ کی ایڈولیسنٹ ایج یعنی جو آپ کی یہ 9, 10 اور جو 1st year 2nd year کی جو آپ کی ینگسٹرز میل اور فیمیل جو کالیج سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہی میں ڈراؤپ آؤٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں جب پڑھائی کا پریشر پڑتا ہے انہی کے بعد بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں 18 سال کے عمر کے بعد this is the best time کہ جس وقت آپ ان کو ایجوکیٹ کریں physical health جب ان کی habits بن رہی ہیں this is the best time کہ جس وقت آپ کی کہی بھی بات ان پہ اثر کرے گی یہ کل کے ماں باپ ہیں لڑکی اس وقت تک اچھا کام نہیں کر سکے گی جب تک اس کا جو جو husband ہے وہ بھی انہی خیالات کا مالک ہو اور that is the best time کہ آپ ان کو بتائیں کہ healthy lifestyle اور non healthy lifestyle کیا ہے اچھی خوراک کیا ہے بری خوراک کیا ہے thank you very much for your time thank you for joining us sir آپ لوگوں نے بہت اچھے tips دیئے کچھ best practices کی ہم نے بات کی اس کے ساتھ ہمارے program کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے ہفتے پھر ایک نئے topic کے ساتھ ملیں گے دیکھتے رہیے صحت من پاکستان نیا پاکستان اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی suggestions ہیں یا feedback ہیں تو ہمیں لکھ سکتے ہیں آپ صحت من پاکستان at ptv.com.pk پر موسیقی